السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج میں لائی ہوں چوکلٹ کیک کی ریسپی اور یہ میں اپنی چوکلٹ کیک بنانے جا رہی ہوں تیسری ہی میری ریسپی ہے یہ میں نے سب سے پہلا ڈالا ونیلا کیک اور اس میں جو بھی میں سٹیک ہوئی میں نے آپ سے شیئر کیTeam اس کے بعد میں نے مینگو کیک کی ریسپی ریسپی اس میں بھی میں نے ساری ریسپی جو بھی آپ کے سامنے تھی بیکنگ کی پروبلم جو بھی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اور میں یہاں پر تھوڑا زیادہ بنانے جاری ہوں چوکلیٹ کیک میں نے یہ والے کپ کے حساب سے 2 میجرمنٹ یہ والے میں نے کپ کے حساب سے 2 کپ میدہ لیا ہے اور 1 کپ پوائل ہے 3 انڈے ہیں اور یہ والے 4 ٹیبل سپون کوکو پورڈر ہے کوکو پورڈر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کون سا یوز کر رہی ہوں میں نے یہ کوکو پورڈر اس کمپنی کا یوز کیا ہے ڈی لائٹ کا آپ بھی لے سکتے ہیں یہ زیادہ ایکسپینسیو بھی نہیں ہے صرف 50 روپیز کا ہے یہ اور اس میں کافی سارا ہوتا ہے اور میں نے یہ بیکنگ پورڈر لیا ہے یہ سوڈا نہیں ہے اور یہ میں نے آج تھوڑا زیادہ لیا ہے اور اتنی کاؤنٹیٹی آپ نہیں بڑھانا کہ کڑوا ہو جائے کیک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1 ٹیبل سپون سے بھی کم ہے اور میں نے چینی فل کپ لی ہے تو چلتے ہیں اب کیک کی ریسپی کو ریڈی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو ہم آج کیک بنائیں گے جوسر مشین میں بلینڈر میں اپنی میں نے یہ اس میں آئل شامل کر دیا ہے ہاف کپ آئل ہے فل کپ چینی ہے یہ تینوں ہنڈے میں نے چیک کر لیے ہیں ایک پیالی میں چیک کر کے تینوں ایک ساتھ اڈے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پہلے ہم نے آئل ڈالا پھر چینی اور اب اڈے اور یہ 4 ٹیبل سپون کوکو پورڈر بچے پیچے سے آوازیں لگا رہے ہیں مممہ ہمارا یہ مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے کیک کے لیے مکسٹر ریڈی ہے اب ہم اپنے سانچے کو ریڈی کر لیں گے گریز کر کے ہمیں اس پر بھی آئل گریز کر دیں گے تاکہ ہمارا یہ بٹر پیپر کیک سے آرام سے الگ ہو جائے ہم نے یہ اپنا سانچے ریڈی کر لیا ہے اسی کے اندر بیک کریں گے ماشاء اللہ سے اب ہم اپنا یہ بیٹر اس باول میں پیارے سے نکال لیں گے جی بیٹا بس کیک ریڈی ہونے والا ہے اب میں اس میدے میں میں نے یہ اچھی طریقے سے پہلے ہی چھان لیا ہے آپ بھی چھان لیجئے گا اب میں یہ سارا بیکنگ پورڈر اس میں ڈال کر اسے ملا لوں گی میں نے اسے پہلے ہی اچھے طریقے سے چھان لیا ہے آپ بھی چھان لیجئے گا کسی چھان لیجئے گا کسی چھننی سے اب میں یہ آدھا میدہ اس میں شامل کر کے یہ دیکھیں میں نے آدھا میدہ بھی ایڈ کیا ہے اب میں اس میں یہ فول کروں گی اسے ون سائٹ فول کرنا ہے اسے بیٹ نہیں کرنا یہ دیکھیں میں نے اسے یہ میں نے اسے فول کر لیا ہے اور اب میں اسے اس میں باقی کا میدہ ملا کے اب میں اسے دوبارہ فول کروں گی اس میں میں باقی کا میدہ ملا دیا ہے تو دوستو ہمارا بیٹر جو ہے وہ کافی ٹھیک ہو چکا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا میل کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اچھی کو لیٹی کا مل پرس کا میل لیا ہے اور وائٹ نال بلکل بھی نہیں لینا میں نے یہ ہاف کب اس میں ایٹ کر دیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا سپون تھکنیس کی وجہ سے اس میں فالڈ نہیں کر رہا میں یہ سپون ہٹا کر یہ اپنے ہینڈ مکسچر سے فالڈ کروں گی آپ یہ بات ضرور نوٹ کریں کہ میں اس سا آئیڈ ہی فالڈ کر رہی آپ اس کی تھکنی دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت ہی اچھی طریقے سے فالڈ ہو چکا ہے اور اس کی تھکنی ایسی رکھ نہیں یہ بلکل بھی تھک نہیں رکھ بس اس طریقے سے اس کی لیئر گر چاہیے اب ہم اس اپنے سانچے میں ڈال دیں بسم اللہ رحمان سبھان دیں ویڈیو کو لائک کر دیں میرا فسٹ اکپیرینس ضرور دیکھیں وانیلا کیک اور مینگو کیک میں مجھ سے بہت مسٹیک ہوئی تھی اور میں آپ کو یہ کٹ کر بھی دکھاتی ہوں ماشاء اللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی بسم اللہ رحمان رحی فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاء اللہ سے بہت اچھی طریقے سے چوکلیٹ کیک بیک ہوا ہے تو آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ چوکلیٹ